السلام علیکم ڈیئر فرنس ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل چینڈ کے آئیڈیال اکیڈمی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ریزرو بینک آف انڈیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آلڑی ہم نے اس کا پہلا لیکچر اپلوڈ کیا ہے تو دوستو آج ہم اپنے اس لیکچر کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میری پھر سے ایک بار گزارش کے جن فرنس نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ جو بھی ہم آگے لیکچر اپلوڈ کریں ان کی نوٹفیکشن آپ تک آتی رہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے فرنس سٹیڈی میٹیریال کے بارے میں بول رہے ہیں پی ڈی ایف کو لے کے میسیج کر رہے ہیں تو لیٹ می ٹیل یو پی ڈی ایف آف دس میٹیریال is not available پی ڈی ایف اس کا available نہیں ہے کیونکہ اس کی hard copy ایک بک مارکٹ میں آنے والی ہے within a week next week وہ آئے گی مارکٹ میں تو آپ مارکٹ سے خرید سکتے ہیں وہ ہم نے پوری پورا جو فائنانس ایکاؤنٹس اسسسٹنٹ کے لیے یا جو بھی جے کے ایسیس بی کے ایکزیمز ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ بک پریپیر کی ہے تو کوئی بھی friend پلیز میسیج نہ کرے پی ڈی ایف کو لے کے کیونکہ پی ڈی ایف اس بک کی ہمارے پاس available ہے لیکن we can't share it تو اس کی hard copy جلدی ہی مارکٹ میں آئے گی تو hard copy آپ مارکٹ میں لے سکتے ہیں جیسا کہ پہلے والے لیکچر میں بھی میں نے آپ لوگوں کو اس کا وہ cover pick دکھایا تھا تو وہ بک آپ لے سکتے ہیں مارکٹ سے within a week تو دوستو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر Reserve Bank of India تو ہم نے پہلے discuss کیا تھا Reserve Bank of India کے بارے میں اس کے functions ہم نے تھوڑے سے آپ کو بتائے تھے کہ کیا کیا کام ہوتا ہے Reserve Bank of India کا establish کب ہوا تھا یہ nationalize کب ہوا تھا کس commission کی recommendations کے تحت یہ Reserve Bank of India establish کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے لیکچر میں discuss کی ہے for reference you can refer back to lecture number one and you will get all these things to know اب ہم بہت ہی ایک important چیز یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ ہے origin timeline of the bank یہ Reserve Bank of India جو ہے اس کا origin timeline یعنی کیسے اس Reserve Bank of India جو related جو important ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے تو چلیے start کرتے ہیں پہلا date جو اس کے related وہ ہے 1926 تو اگر آپ نے پہلے لیکچر کو پوری اچھی طرح سے دیکھا ہوگا تو 1926 میں British government نے ایک Royal Commission on Indian Currency and Finance بنایا تھا یہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی discuss کیا کہ ایک commission بنایا British government نے جس کا نام تھا Royal Commission on Indian Currency and Finance اور اس کو short میں ہم جو نام دیتے ہیں وہ ہے Hilton Young Commission یہ ایک بہت ہی important commission ہے Reserve Bank of India کے origin کو لے کے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے 1926 میں British government نے یہ establish کیا یہ commission اور اسی commission کی recommendations کے تحت Reserve Bank of India کو establish کیا گیا تو جب ایک commission recommendation دیتا ہے اس recommendation کو implement کرنے کے لیے government کچھ setups اٹھاتا ہے same was the case here جب Hilton Young Commission نے ایک recommendation دی کہ ایک central bank create کیا جائے انڈیا میں تو انڈیا کی گورنمنٹ نے 1926 میں انڈیا کی legislative assembly میں ایک bill introduce کی ٹھیک ہے تو 1927 میں یہ bill introduce کی گئی legislative assembly میں تو اس کے بعد ایک نئی bill introduce کی گئی legislative assembly میں تو یہ دوسری bill ہے پہلی bill تو withdraw کی گئی ٹھیک ہے اب دوسری bill 1933 میں introduce کی گئی legislative assembly میں for the creation of Reserve Bank of India in 1934 the bill was passed اب یہ دوسری bill جو ہے اس کو پاس کیا گیا 1934 میں اور اس bill کو governor general کا assent بھی بھی لگیا ٹھیک ہے آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کوئی bill جب parliament میں introduce ہوتا ہے تو اس کو act بنانے کے لیے president کا assent ضروری ہوتا ہے تو کوئی bill تب تک act نہیں بنتا جب تک اس کو president کا assent نہیں ملتا ہے تو اس طرح 1935 میں جب bill introduce ہوا parliament اسمبلی میں اس کے بعد governor general کا assent اس کو مل گیا تو یہ reserve bank of india act بن گیا جو ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا the reserve bank of india was established under the reserve bank of india act 1934 ٹھیک ہے تو اس act کے ذریعے سے reserve bank of india کو create کیا گیا یہ وہ act ہے جو یہ bill تھا پہلے پھر introduce کیا گیا legislative assembly میں پھر اس کو governor general کا assent ملا تو تب یہ reserve bank of india act بن گیا 1934 کا اس act کے under 1935 میں reserve bank of india کو establish کیا گیا on 1st of april 1935 تو reserve bank of india نے کام شروع کیا 1935 1st april 1935 the zero bank of india started its functioning commenced its operations and it started as a private shareholders bank یہ بھی آدھ رکھنے private shareholders bank this bank commenced its functions its operations in the form of a private shareholders bank ٹھیک لیکن later on اس کو nationalize کیا گیا on 1st of january 1949 جو ہم نے پیچھلے lecture میں بھی پڑھا اور اس کا net worth جو تھا اس کے total assets جو تھے capital ٹھیک ہے وہ تھا worth rupees 5 crores ٹھیک 5 crores یعنی 50 million یہ اس کے total assets تھے at the time of commencing of its functions commencing of the operations of reserve bank of india اب 1935 mein 1942 mein کیا ہوا ہم نے پرسو پڑھا تھا کہ 1937 mein برما that's Myanmar it seceded from the territory of india ٹھیک ہے india ki territory se secede کیا برما ne 1937 mein but even after 1937 the reserve bank of india continued to be the central bank of it continued the operations as the central bank of burma ٹھیک ہے لیکن 1942 mein kya hua the reserve bank seized to be the currency issuing authority of burma 1947 mein 19 sorry 1942 mein reserve bank of india jotha it seized to be the currency issuing authority of burma 1947 mein kya hua the reserve bank stopped acting as banker to the government of burma ٹھیک ہے لیکن اب 1947 میں پوری طرح سے جو reserve bank of india تھا اس نے as a banker to the government of burma یہ function ختم کی یعنی یہ function اس کی stop ہوگئی 1947 میں اب reserve bank of india کا کوئی بھی connection burma کے ساتھ نہیں رہا 1948 میں reserve bank of india ہم نے اس پہلے بھی پہلے پہلے میں پڑھا کے reserve bank of india also acted as the central bank of pakistan till june 1948 1948 میں اس نے stop کیا rendering central banking services to pakistan also in june 1948 1949 میں کیا ہوا یہ چیز بھی پہلے lecture میں پڑھی that the reserve bank of india was nationalized on 1st january 1949 under the reserve bank transfer of public ownership act 1948 یہ act کا نام یاد رکھنا ہے reserve bank transfer of public ownership act 1948 اس act کے اندر reserve bank of india کو nationalize کیا گیا تو دوستو یہ تھی کچھ important dates related to the origin and related to other functions of reserve bank of india اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں functions of the reserve bank of india تو جہاں تک functions کا سوال ہے بہت ساری functions reserve bank of india perform کرتا ہے and these functions of reserve bank of india are very very important as far as the stability of indian economy is concerned جہاں تک indian economy stability کا سوال ہے جہاں تک india میں monetary money supply کی stability کا سوال ہے reserve bank of india کی جو policies ہیں جو reserve bank of india کی functions , جو rbi rbi کا role ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی important functions perform کرتا ہے تو اس part میں ہم یہی دیکھیں گے کہ reserve bank of india کی کون سی important functions ہیں اور ان functions سے کیسے ہماری economy stable رہتی ہے کیسے ہمارے economy میں جو money سپلے ہے وہ stable رہتی ہے تو سب سے پہلے ہم ان functions کی importance reserve bank of india کے preamble سے دیکھیں گے جیسا کیا preamble آپ کو پتا ہے جیسے آپ نے پولیٹی میں پڑھا ہوگا کہ preamble of the constitution that's an introduction to the constitution of india similarly the preamble of the reserve bank of india india کا reserve bank ہے is reserve bank of india act 19 35 کا preamble جو ہے وہاں پہ کیا لکھا ہے regarding the functioning of the objective underlying the creation of reserve bank of india جو reserve bank of india کا objective ہے کیوں اس کو create کیا گیا ٹھیک ہے تو اس act میں لکھا گیا ہے اس preamble میں لکھا گیا ہے to regulate the issue of bank میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی to regulate the issue of bank notes ٹھیک ہے یعنی money supply جو monetary supply circulate ہوتی ہے economy میں جو پیسہ circulate ہوتا ہے economy میں ان کے issue ہونے کو regulate کرنا ٹھیک ہے پوری طرح سے manage کرنا جو bank notes issue ہوتے ہیں ان کو کتنا issue کرنا ہے کتنا پیسہ economy میں issue کرنا ہے کتنا پیسہ pump کرنا ہے economy میں یا کتنا پیسہ واپس کھینجنا ہے economy سے اس چیز کو regulate کرنا یہ reserve bank of india کی سب سے important function تھی at the time of commencement of its functions to اس time یہ بنیادی ایک objective تھا دوسرا objective یہ تھا and the keeping of reserves with a view to securing monetary stability in india اور دوسرا function یہ تھا کہ یہ reserve bank of india اپنے پاس کچھ reserves رکھے money کے reserves یا reserves in terms of gold یہ اپنے پاس reserves رکھے تاکہ india میں monetary stability ensured ہو ٹھیک ہے securing of monetary stability in india india ki monetary stability ensured ہو اس monetary stability کو ensured کرانے کے لیے reserve bank of india کو create کیا گیا and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage to currency currency credit system country is manage to operate for the advantage for the benefit of the country these were the important objectives indian indian economy was an agrarian economy agricultural economy but now we call it as an industrial economy so the nature of indian economy has changed therefore the functions of reserve bank of india have also changed to do sb se pahli function joh reserve bank of india ki issue of notes or issuing of notes notes issue karna to reserve bank of india it has a monopoly power over the printing of currency notes in the country india mein khali ek wahid agency a c hai single body a c joh notes issue kar sakti hai and that is the reserve bank of india and this reserve bank of india issues all the notes except one rupee note which is issued by the ministry of finance to reserve bank of india joh hai ye tamam notes india mein issue karna hai joh bhi currency notes india mein issue hoti they are issued by the reserve bank of india but one rupee note joh hota hai that is issued by the ministry of finance or is one rupee note pahe joh signature hota hai woh hota hai finance secretary ka tika joh joh one rupee note hota hai is pahe signature hota hai finance secretary ka ba ki joh bhi notes hote hai un pahe signature joh hota hai woh hota hai governor of the reserve bank of india hai tika toh monopoly power hustle hai reserve bank of india ko regarding the issue of currency notes in the country and it has the sole right to issue currency notes of various denominations which may be denominations they like 10 rupee note have 5 rupee note 20 rupee note 50 rupees 100 rupees ticket jit maybe notes are the hand except one rupee note all the notes of all denominations are issued by the reserve bank of india and the note of one rupee that's issued by the ministry of finance and it bears the signature of finance secretary to get to you have to solve me I I it has adopted the minimum reserve system to get yet thoda sa you have him discuss kering a minimum reserve system kya hota hai this minimum reserve system is currency issue system kya currency issue karne ka system hai which is followed by the reserve bank of india reserve bank of india follow kerta hai minimum reserve system kya and this reserve this minimum reserve system was adopted by the reserve bank of india in 1956 kya or 1956 se leke a j kya 1956 bhi dates vary ho te hai to 1956 or seven se leke áj tuk minimum reserve system chal ta raha hai to yya system kya hai this minimum reserve system requires the RBI to keep a minimum reserve of 200 crore of india ko apne paas at least rakhne paas rakhne paas paas rakhne paas hona chahiye in terms of foreign currencies tk to yye hota hai minimum reserve system and this minimum reserve system is followed by the reserve bank of india at present since 1956 or 1957 tk to yye hai pahla function issue of notes reserve bank of india issues notes of all denominations except 1 rupee note which is issued by the ministry of finance dousri joh important function hai reserve bank of india ki woh hai banker to the government tk to yye reserve bank of india joh hai it also acts as a banker agent and advisor to the government of india tk joh bhi government of india ki joh banking related activities hoti hai they are performed on behalf of the government of india they are performed by the reserve bank of india yye hota a banker to the government or ba ki joh bhi financial matters hote hai unke related joh advices advices hote hai woh in ko deta hai reserve bank of india so in this way it also acts as the advisor to the government of india thik hai tamam joh bhi related function is hote government of india ki ya known as a banker to the government thik hai and it also manages the public debt of the government joh government ka debt ho ta hai karza ho ta is ko bhi manage kone kone karta hai reserve bank of india joh hai ye dho tari ke ikhtiyar karta hai dho tari kone majors techniques ikhtiyar karta kualite two majors and quantitative majors is in qualitative or quantitative majors ko hum a ghe pure detail me discuss kareng ge leken phila la ap ya bhe itna yad rakheng ghe ki jab bhi when rbi observers that the economy has sufficient money supply thik hai jab rbi observe kata kata supply zyada economy mein ho chukki money supply increase ho ggay economy mein اور is ki wajah inflationary situation create ho ghi country me inflation zyada ho ghi it's creases the money supply money supply ko waapas khinj leta hai money supply ko waapas khinj ta hai aap ne monetary policy me pada tools of monetary policy tools of monetary policy me bhi ha bhi money supply increase economy rbi kuch tools istimail kata hai for example ha interest rate increase kata bank rate increase kata hai rates reporate increase kata hai rates jab increase ho SLR CRR these increase ho tia so jab jab increase increase ho tia to us squeeze ho tia yannnay money pump kia gaya economy woh waapas chala jata hai banks kata reserve bank of india kata waapas chala jata hai and this policy kata tight monetary policy joh weah contractionary monetary policy bhi pada tha to this policy reserve bank of india adopt kata kata and vise versa jab vise versa ka mtlb jab RBI je observe kata kata supply kam ho gyi hai economy is kata 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 rbi lose monetary policy kata 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 فارین ریزروز ہوتے ہیں انڈیا میں ان کو اپنے پاس سکیور کون رکھتا ہے ریزرو بینک آف انڈیا ٹھیک ہے ان کو سٹیبل ان فارین ریزروز کو سٹیبل رکھنے کے لیے آر بی آئی کیا کرتا ہے یہ بائی کرتا ہے بائی اینڈ سیل فارین کرنسیز ٹھیک ہے and also protect the countries فارین ایکسچینج فنڈز ٹھیک ہے تو یہ فارین کرنسیز بائی اینڈ سیل کرتا ہے تاکہ یہ فارین ایکسچینج ریزروز جو ہیں یہ ایک سٹیبل لیول پہ رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کسٹوڈیا ناففارین ریزروز بھی بن جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ فنکشنز ریزرو بینک آف انڈیا کی انشاءاللہ آگے ہم باقی اس کی امپورٹنٹ فنکشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ریزرو بینک آف انڈیا کو لے کے ہم کو ڈسکس کرنی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے لائیں گے وہ ساری چیزیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ